تو آگے پھر سے پیارے سے بچے بلینئرز اینڈ میلینئرز بننے کے لیے امیر بننے کے لیے اور کچھ خواہشیں لے کر دل کی اندر کے ہم لوگ امیر بن جائیں گے اور ہم لوگ چوہیں بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے تو ایٹس اپ ٹو یو آپ کی اپنی محنت ہے کہ آپ امیر بنتے ہو یا پھر نہیں بنتے دیٹس اپ ٹو یو اور میرا کام ہے آپ کو سکھانا جو میں سیکھتا ہوں چیزیں وہ آپ کو سکھاتا ہوں مسید اسی بات ہے ٹھیک ہے اور مکمل ٹرائے کرتا ہوں کہ میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں آپ کو اتنا سکھاؤں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے نا دو ٹریڈ دی تھی ڈاؤن ورڈ ساڈ کی طرف لینے کے بچے وجہ بلکل سیمپل چی تھی یہاں پر مارکٹ سپورٹ پر چا لیتا اور ایک اچھی بھلی بڑی کینل دینے کے لیے ٹرائپ کرنے کے لیے مارکٹ نے ایسا کچھ کیا اور مجھے پتا تھا یہاں پر چھوٹا سا ٹرائپ ہوئے نا مارکٹ تھوڑے دل کے لیے نیچے آئے گی اور میں نے اسی وقت جو ہے ڈاؤن ورڈ ساڈ کی طرف ٹریڈ لے لی اچھی بھلی دیکھ وہاں سے مارکٹ کتنے گیری اچھا یہ او ٹی سی مارکٹ کا سارا سی ہوتا ہے یوزلی یہ ریل مارکٹ جو ہوتی ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا او ٹی سی مارکٹ میں ایسا ہوتا ہے یہاں پر just a minute یہ ہٹ جائے یہاں پر بظاہر دیکھنے سے کیا پڑا چل رہا ہے کہ ایک یہ یہاں پر مارکٹ اپنے سپورٹ پہ اپنے ریزسٹنس پہ بار بار آنا چاہ رہی ہے اور یہاں پر بظاہر نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ کو اپنے سپورٹ سے ریجیکشن ملی ہے ٹھیک ہے ریجیکشن ملنے کے بعد مارکٹ نے ایک بڑی سی کینل یہاں پہ دیا اب وہ بڑی سی کینل دے دی ہمیں تو کنفرمیشن ہو گئی جو بیگنرز کو کہ ہاں مطلب یہاں پہ تو چھوٹی کینل اگر یہاں پہ مدیرہ نورمل چھوٹی کینل تو ہاں اوپر جا سکتی تھی مارکٹ لیکن مارکٹ نے اتنی بڑی کینل دے دی کہ کچھ زیادہ ہی کنفرمیشن ہوگی کہ مارکٹ اوپر جائے گی تو جہاں پر کچھ زیادہ ہی کنفرمیشن ہو جائے تو وہاں پر ٹرپ ہوتا ہے ایک سر اور یہ سیمپل سی چیز تھی یہ اکسا مارکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے ٹرپ کہ جب بھی بڑی سی کینل سپورٹ بن جائے نا تو وہاں سے مارکٹ نیچے گرتی اور وہیں سے میں نے یقدم بات بتاتے بتاتے میں نظر میں نے مطلب ایسا سمجھ لو کہ یہ صرف 10 سیکنڈ میں کر لیا میں نے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے مارکٹ میں دیکھو میں نے لیا تھا یہاں پر مارکٹ یہاں پڑ گئی کھڑی ہے اب دیکھو برلہ جو میں نے بتایا وہ کم سے کم ورک کر رہا ہے اس جگہ پر تو اچھا یہاں پر دیکھتے ہیں نیکس کنل کا تھوڑا ویٹ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مارکٹ کو بریک ڈاؤن مل جائے یا شاید یہاں پر ریجیکشن دوبارہ مل جائے تو اس کنل کا بیٹ کرتے ہیں and let's see کہ یہاں پر ہمیں profit ہوتا ہے actually ہم ڈیمو کے اندر ہی کر رہے ہیں but کوئی بات نہیں میں نے ریال میں کام کیا ہے میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں تک کہ آپ یہ ڈی موٹیویٹ نہ ہو جاؤ کہ بھائی خود پریکٹس میں ڈیمو میں کر رہا ہے ہم سکھانے کے لیے اگر ہمت ہوتی اگر پیسہ کمانا تو ریال میں کر رہا تھا انشاءاللہ بہت جلدی ابھی ڈیمو میں آ رہی ہے نا ایک ویڈیو ایسی ہے کہ جب ریال میں آپ کو کر کے دیکھوں گا میں نے پہلے کیا ہے ریال میں اور آپ دیکھو یہاں پر مطلب میں نے deposit کیا ہے پیسے دیکھو مطلب وہ میں کچھ چبلے مارک کے کچھ ہو گیا وہ گئے لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے deposit کیا ہے 0.01 ڈالٹ پڑے ہیں میں نے یہاں پر deposit کافی بار کیا اور اچھا بلد generate بھی کیا تھا but unfortunately میں اب نہیں کر رہا اس کی بچے main وجہ کیا ہے main وجہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی اور سیکھوں ایک دو ماہ سیکھ کر میں گھس کر رہا trading کے اندر اور یہی میری سب سے بڑی گلتی تھی and الحمدللہ مجھے تقریبا اچھا سیکھنے کو بھی مل رہا ہے اچھا کر بھی رہا ہوں اچھی practice بھی کر رہا ہوں and مجھے میں نے last year start کیا تھا and ابھی یہ بھی آدھا سال گزرا کر رہا ہے الحمدللہ مجھے اب ایک سال ہونے والا ہے الحمدللہ انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ سیکھنا ہے اور جب سیکھ کر گھسنا ہے مارکٹ میں تب کرنا ہے profit تو یہاں پر میں نے کافی دیر جو ہے وہ wait کیا اور دیکھا مطلب full breakout ہے یہ دیکھو سب سے پہلے تو full breakout ہے میں نے یہاں پر trade کہیں لی تھی یہاں پر اور اس کے بعد full اگلے ایک دو منٹ کے اندر ہی full breakdown دیا مارکٹ نے اچھا یہاں پر میرے ہی صاحب سے اب مارکٹ اپنے دوسرے سپورٹ لیول تک جائے گی مارکٹ کافی نیچے گیر گئی ہے تو میں یہاں پہنے لوں گا یہاں سے جانے تو نہیں چاہی ہے مارکٹ بکاوز پہنچی تو کھڑی ہے اپنے سپورٹ کے اوپر پر پھر بھی اگر یہاں سے کہیں اس کو rejection ملتی ہے یا پھر کوئی کینڈل اوپر بنتی ہے تو ہاں میں ڈاؤنورڈ سار کی طرف لے سکتا ہوں اگر ڈاؤنورڈ سار کی طرف جاری اور کینڈل ایک چھوٹا سا ڈوجی بنا دے پوزیٹیو کے اندر اوپر کی طرف تو یہ ایک سیمٹم ہوتا ہے کہ وہیں سے دوبارہ مارکٹ نے ایک دو کینڈل نیچے بنانی ہی بنانی ہوتی ہے مارکٹ کہاں جا رہی ہے مارکٹ اس وقت اپنے سپورٹ لیول پہ ہے یعنی یہاں سے تو بریک آؤٹ دے رہی ہے لیکن اس کا ایک اور بھی سپورٹ تھا دو سپورٹ سے پیچھے ایک اور بھی اس کا سپورٹ تھا اب مارکٹ اس سپورٹ پر جائے گی اب can be possible اس سپورٹ کو بریک کر کے اس سپورٹ تک پہنچ جائے تو یہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا یہ مارکٹ اپنے مرضی سے ہی چلتی ہے ہماری مرضی سے نہیں چلتی مارکٹ اچھا یہ کچھ زیادہ ہی بریک ٹاؤن دے رہی تو میں یہاں پر مزید نہیں لوں گا ہم چلتے ہیں کسی اور مارکٹ کے اندر اچھا یہاں پر کافی ساری دیر مجھے ویٹ کرنے کے بعد ایک اچھی موو ملی موو کہاں سے ملی کہ مارکٹ نے اتنی بڑی کینڈل بنا دی اور بنا دی کہاں پر لازٹ دو سپورٹ کے اوپر یہاں کر تو مجھے وہاں سے تھوڑی سی کنفرمیشن ایک جگہ تو یہ ملی تو پیچھے بھی یہ دیکھو یہاں پر دو جگہ یہاں پر سپورٹ بن رہا ہے مارکٹ کا تو یہاں سے دوبارہ مارکٹ اوپر اٹھ سکتی ہے تو ایک تو ہمیں یہاں سے ملا تھا اور دوسری یہاں پر بہت ہی کوئی بڑی کینڈل یہاں پر بن گئی تھی جس سے ہمیں جو ہے ایک اچھی موو ملی تھی کہ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بائیرز آ سکتی ہیں تو اس بہت پر میں نے اپر سائٹ کی طرف تقریباً ساری لگا دی بہت نہیں میں نے تو ایک دوبار بٹن دبایا تھا وہ ساری لگ گئی اچھا now let's change the market اچھا میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں میں اس مارکٹ میں تھوڑی دیر رکا تھا ٹھیک ہے اور غلطی سے میں نے ساری اماؤنٹ جو ہے نا وہ اماؤنٹ اندر لگا دی تو ہوا کیا مارکٹ وہاں سے نیچے کی گیا میں نے وہ شو کروایا ویڈیو میں یا نہیں میں نے وہ ویڈیو کاٹ دی تھی ریکورڈنگ میں ہی کاٹ دیا سو اس کے لیے میں کوئی سچی بتا رہا ہوں میں نے ساری اماؤنٹ غلطی سے لگائی غلطی سے نہیں ایکشلی میں نے یہ ہڈ بڑی میں لگائی اور ساری اماؤنٹ لوس ہوگی میں نے پھر سے اتنی اماؤنٹ اندر ڈالی اور پھر سے میں نے ویٹ کیا کہ اب مارکٹ کون سی موف دے گی تو وہاں پر مجھے اچھی موف ملی اور پھر میں نے وہاں پر جو ہے وہ ٹریڈ لی تھی سو یہ میں نے کو کلیر کر لیا یہاں پر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا کہ مطلب میں ہمیشہ ہی پروفٹ نہیں میں نے یہاں پر کیا تھا بٹ میں نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے ڈیمو کے اندر دوبارہ سے کر لیے تھے ٹویلو ڈالر تھے تو میں نے وہ دوبارہ سے کر لیے تھے اچھا میں میں نے یہاں پر پانچ ڈاؤنورڈ سار کی طرف تھوڑی سی لیٹ کر دیا لینے کے اندر بٹ لینے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مارکٹ ایک سپورٹ اور ریزیسٹنس بنا رہی ہے نا یہ مارکٹ چل رہی ہے اپنے ریزیسٹنس پر مارکٹ نے ایک اچھی ڈاؤنورڈ سار کی طرف کینڈل دی پھر ٹرے پ کرنے کے لیے مارکٹ نے کیا کیا ایک ان کا لاؤس کروانے کے لیے یہاں پر مارکٹ نے جو ہے ایک بڑی سی کینڈل گرین میں دے دی تاکہ لاؤس ہو جائے اب لاؤس ہو چکا ان کا اب مارکٹ چلے گی نارمل اور کہاں جائے گی ڈاؤنورڈ سار کے طرف تو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ہڈ بڑی میں جلدی یہ نارمل چیز ہیں جب مارکٹ میں سپورٹ ریزیسٹنس پر چل رہی ہو نا مجھے پڑک نے مینا ایسا سمجھ لوگ کوئی ایک منٹ بھی نہیں لگتا کہ مارکٹ اب کہاں جانے والی ہے کیونکہ مارکٹ نا کینڈلز کے ذریعے خود ہی بتا لیتی ہے اب دیکھو پہلے بھی ریزیسٹنس کے اوپر اتنے بڑی کینڈل بنی پھر ایک ٹرےپ ہوا پھر وہ نارمل کینڈل نیچے بن گئی تو اسی طرح ہمیشہ نہیں ہمیشہ نہیں لیکن ہاں ایٹی سے نائٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ سمجھ لوگ ایسا ہی ہوتا ہے مارکٹ کے اندر جو سیری سے بہت اچھا یہ بھی ہماری جو ہمیں پروفٹ ہو چکی ہے یہاں پر ہمیں صحیح ہے یہاں سے ریجیکشن مل کی ہے مارکٹ کو and in my opinions یہاں پر میں نے ڈاؤنورڈ سار کی طرف زیادہ نہیں لیکن تیم سے چار تو لوں گا ہی لوں گا یہاں پر ایک دو لینے کی پیچھے مین وجہ کیا تھی میری وجہ یہ تھی کہ مارکٹ اپنے ایکسپورٹ لیول کی طرف جانا چاہی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر just a minute مارکٹ اپنے ایکسپورٹ لیول پر جانا چاہیے کیا ہو رہا یار یہ یہ مارکٹ کو ایکسپورٹ لیول تھا ٹھیک ہے یہاں پر کر کے تھوڑا لیکن مارکٹ کو یہی سے مل گئی ریجیکشن اب ریجیکشن کے لئے تھوڑا سا اوپر جائے گی مارکٹ اور پھر مارکٹ نے آنا کہاں پر ہے آنا مارکٹ نے سپورٹ لیول پر ہے لیکن مارکٹ یہاں پر touch کرے گی یا پھر اس کو break کرے گی یا touch کرے گی اور پھر اوپر نکلے گی لیکن یہاں سے مارکٹ نے گرنا جو ہے وہ نیچے ہی تھا اچھا جی یہ دو بھی ہمارے تقریباً positive میں ہی گئی ہیں اچھا جی یہاں پر بھی ایک اچھی move مل سکتی ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ مارکٹ اپنے سپورٹ لیول کو اس نے break کر دیا ٹھیک ہے break کرنے کے پر واپس گئی ہے اب واپس سے اس کو rejection ملی ہے that's mean کہ اگر مارکٹ if اگر مارکٹ اپنے اس level کو break کر دیتی ہے اس level کو اگر اس کو break کر دیتی ہے then یہاں پر ایک اچھا downfall مل سکتا ہے لیکن اگر اس کو break نہیں کر پاتی then یہ واپس اوپر جا سکتی ہے یہ نیچے والی کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ نیچے بن گئی تو اس کا مجھے کافی ڈر ہے میں نے یہاں پر اس بحاف پر یہاں پر downwards ہار کی طرف لیں تھوڑی ہٹ بڑی کے اندر کہ market یہاں سے market نے یہاں پر inverted hammer بنایا اور اس کے بعد next candle بھی market نیچے ہی بنا رہی تھی لیکن اوپر چلے گئی وہ یہاں پر گھبرا گیا تھا لیکن پھر بھی market نے یہاں پر نیچے ہی candle بنائی تو یہاں پر اب یہاں پر نیچے ہی market رہے گی اور میرے حساب سے یہ جو یہ والی چار ہے ان پر مجھے کافی ڈر ہے لیکن اوپر والی جو ہے کافی positive میں میرے خیال میں جانے والی ہیں بٹ پھر بھی let's see یہاں سے market نیچے جاتی ہے پھر نہیں یہاں پر یہ جو ڈوجی بنائنا اس نے مجھے بھی confuse کرتے ہیں یہاں پر اس نے مجھے confuse کرتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی مسئلہ والی بار نہیں ہے میں نے اسی candle کے فوراں بار downward side کی طرف زیادہ ساری trade لے لی تھی اچھا ہوا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک سوڑی confirmation لی تھی تب بھی downward side کی طرف اور اس کو ایسا سمجھ سکتے ہو کہ یہ واپس سے اگر آپ ایک سپورٹ resistance لیول بھی مار کر دونا تو یہ ہم ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ واپس وہیں پر اپنے resistance لیول کو touch کر دیا اس نے trap بھی ہوتا تھا نیچے گرنی تھی resistance سے پہنچ پھر بھی نیچے گرنی تھی market تو وہاں پر مجھے full confirmation تھی کہ یہاں سے تو market جو ہے وہ پکھی نیچے گرنے والی ہے کچھ سیریز ہماری چلیں گی اسی کے اندر اور ہماری normal ویڈیوز بھی انشاءاللہ تالہ آتی رہیں گی اور کامیاب کامیابی کی سیڈیوں کی طرف بڑھتے رہیں اللہ نگے بان اللہ حافظ